اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سلیخ ناصر وزیراعظم عمران خان نے احساس کفالت پروگرام کا افتتاح کر دیا احساس کفالت پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نچلے طبقے کو اوپر کرنے والا ملک ہی آگے بڑھتا ہے دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی قوم چین کی ہے جہاں تیس سال میں ستر کروڑ عوام کو غربت سے نکالا گیا چھوٹے طبقے کو بڑھایا گیا اور آج چین ملک کے بہترین معیشت والا ملک ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ چوری ہو رہا تھا جس سے مستحق عوام اپنے حق سے محروم تھے ہماری حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ستر لاکھ مستحق افراد کو ہیلتھ کارز تقسیم کیے احساس کفالت پروگرام کا شدت سے انتظار تھا جس کے لیے پہلی مرتبہ دو سو عرب روپے رکھی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کشمیر پر کبھی سودہ بازی نہیں کر سکتی پاکستان میں کوئی بھی حکومت کشمیر پر کبھی سودہ بازی نہیں کر سکتی کشمیر پر ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کشمیر پر پاکستان کی ایک واضح پالیسی موجود ہے اور اس معاملے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور قوتیں یک زبان اور سب میں مکمل اتفاق رائے موجود ہے اسلام آباد صاحب کو خبر دے حضب اختلاف نے چین میں پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن صادق سنجران کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا جس میں نون لی کے سینٹر مشاہد اللہ خان نے اظہار اخیال کرتے ہوئے کہا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی مائے رو رہی ہیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں ابھی تاکہ سبالے سے حکومت نے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے ہم ہر مسئلے پر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پاکستانیوں کو چین سے باپس نہیں لائیں گے کرونا وائرس ایک آفت اور وبا ہے جس سے لڑنا ہوگا چین پاکستان پپلز پارٹی بلاول بچو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑانے کا مشورہ دے دیا حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دے دیا ہے چین پاکستان پپلز پارٹی بلاول بچو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومت اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق نے کراچی کے لیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا ایم کیو ایم اتحاد چھوڑ دے ایم کیو ایم کراچر کے عوام سے زیادتی کروالوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے بلاب البترزرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پولیسیوں کے وجہ سے ہم آٹا بہران کا سامنا کر رہے ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کر کے مشکلات میں جال دیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز